انہوں نے بہت دور دور تک بہت جانا لوگوں تک پہنچایا انہوں نے اب ہار ہے ان کا اس منجھ کی طرف سے اپنے ویچار رکھنا چاہ رہے ہیں گرپری سنگ جی بہت بہت دنیواد سنگارشی لوگوں اور اس کنسان ادولن میں پہنچے ہوئے سب ہی برگوں سب ہی دارموں کے سماست جڑوں میں آپ سب کو بلائی دینا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم یہ تین قلونوں کے لڑ رہے تھے لیکن جو سب سے بڑا اس دیش میں مسئلہ تھا اور اس دیش کو جس سے سب سے زیادہ خطرہ ہے اور یہ تو جب ان کے خلاف ان پارٹیوں کے خلاف چاہے کوئی بھی پہلے راج کر گئی ستر سال پہلے جو کر رہی ہے ان کا ہمیشہ ہی یہی موٹب ہوتا کہ لوگ اکٹھے نہ ہو انہوں نے ہمیں دارموں میں باتا دارموں کے اگلے ان میں بھی کاسے بنائی ہمارے بیٹس دنگیں کروائے جاتے ہیں ان بوٹوں کے لیے لیکن آج اس کنسان ادولن کے ذریعے پورے دیش کا کسان ایک جو کہہ یہ آپ کے لیے بہت بہت بڑی بات ہے اور یہ تین قانونوں کی بات کرتے ہیں میں آپ کو دو تین باتیں بتا دوں میں ہر بورڈر کبر کرتا ہوں لگ بگ تین سے ساڑھے تین کروڑ لوگوں کے تک میری پہنچ ہے اور پہلے بتا دوں کہ ہم تین قانونوں کے لیے آئے تھے اور جو ہماری پچھلی میٹنگ ہوئی سرکار نے بولا اس سے گھوڑی میڈیا بول رہا کہ کسانوں کی دو مانگیں مانی گئی ہے کہ پہلے تو پراری والی مانگ مانی گئی ہے آپ سبھی کسان ہو پہلے بتاؤ بھئی جب ہماری جمینے نہیں رہے گی اور جب ہمارے پاس کھیت نہیں ہوں گے تو پراری کہاں ہوگی تو پراری کی مانگ کونچ بھی مانگ لی اس سرکار نے یہ مورک بنا رہے ہیں جب کھیت ہی نہیں ہوگا پراری کہاں سے ہوگی تو پراری کہاں جلائے گے تو وہ کوئی مانگ لی مانی ہے وہ دوسرا بجلی رکھتا ہے اور اس نے کیبنٹ پہ لیا تھا وہ ہم نے پورے دیش کو رات دی گیا اس لیے دیش آپ کا آباری ہونا چاہیے اور آباری ہے بھی کیونکہ گریپوں کو دو سو جنٹ کہیں دیر سو جنٹ کہیں چھوٹے دکاندار کو کچھ ہے یا چھوٹی جاتی ہے لوگوں کو جو ریایتیں ملتی ہیں وہ سرکار ہٹانے والی تھی اور ابھی تک ہماری صرف دو پرسینٹ یا دس پرسینٹ جیت ہوئی ہے نمیت پرسینٹ نہیں ہے اور ہم جس کے لیے آئے ہیں یہ تینوں قانون وابس کرائے بینا ہم جانے والے جہاں سے نہیں ہے اور یہ سرکار صرف اب سمیت سمیت بتا رہی ہے سرکار کو لگ رہا کہ چھوٹی جنوری کو جب انگلائنڈ کا پردان مطری یہاں ہوگا دوسر اور لاکھ لاکھ دیشوں کے لوگ جو بڑے عوضے دار ہیں یہاں ہوگے اور جلی یہ کسان برابر پیریڈ کریں گے تو اس موڈی کا اکس پوری دنیا میں خراب ہوگا جس کے لیے اس موڈی کا آپ نیٹ پر کر کے دیکھو دو لاکھ رپیہ ایک منٹ کا خرچہ ہے اور پورے سار کا سو ارب رپیہ بن جاتا ہے میں جھوٹ نہیں بھول رہا نیٹ پہ نکالو کہ کتنا رپیہ ایک منٹ کے لیے پچھار کے ختم ہوتے ہیں موڈی کے اور اس نے کبھی ہونڈی روڈ موڈی کبھی ٹرمپ کا پتھا با لیا بہت ہم آئی دیا لوگوں نے مانجھے گے اس کو بھی لیکن ہم جہاں سے جانے والے نہیں ہیں اور سرکار ہمیں جانبودھ کے اب چار کی میٹنگ رکھ لیے ایک اور رکھیں گے لیکن ہے جیسے ہمارا ہمارے کسانوں نے کہا تھا کہ ٹریکٹر ہمار سے نکالیں گے جو کی اپی روڈ ہے اور ہم نکالیں گے اور اس سنگارش کو تیز کرنے کی جنورتہ ہے میں سبھی کسان جو ہمارے آگوروں کو بولتا ہوں کل راجستان میں راجستان بوڈرپی بیٹھے ہوئے تھے لوگ چھپی چھپیس دن ہوگے اور کل لڑکوں نے وہاں سے بیریرز توڑ گئے اور تیس چاری کلومیٹر آگے بڑھ گئے اور لیکن کچھ آگور بولنے لگے یہ تو غلط ہے ان کا بھی کہنا ہے ٹھیک ہے لڑکوں کا کہ ہم راجستان کی دعایں اور راجستان بوڈرپی بیٹھے ہیں ہم نے گھر میں بیٹھے ہیں کیوں نہ دلی کچھ کریں آج ہماری ان کی بات سنی ہے اور جنہی کوئی لڑکے کوئی بچہ بھی سجاہ دینا جائے ان کی بات سنی چاہیے ہمارے آگوں کو کیونکہ کندہ کئی باری بندہ کلہ بھی سلا دے لیکھ بندہ کندہ نہ سلا کر رہا ہے مجھے بندہ کسنا کسنا چال پہنڈا سو بہت بڑی بات ہے کاسیزم خاتم ہوگا بہت جن کے بہت عرم کے لوگ بیٹھے ہیں ہندو مسلم سکھر سائی سابہ ہیں بائی بائی اور لاست بات پہ کہنا چاہتا ہوں ہمارے جوان بیٹھے ہیں ہم کسان بیٹھے ہیں کسان کا ایک پتر اور کسان کا ایک پتر سینہ میں ہیں اور آج سینکوں نے ہمارا ساتھی آئے سر موتی کا دل تو گرتا ہے ہمارے دو چار چار لازی ہیں ہمارے اور بگاڑے لیکن اس کو پتہ آ رہا ہے کہ جوان بھی ان کے ہیں کسان بھی ان کے ہیں جس راسترباد کی جو بات کرتے ہیں ان کو پوچھو یہ گودی ملی ہمارے جو ٹی وی میں بیٹھ کے لیکن ایسے جنفیں ہلاتی رہتی ہے جو دیکھو کسان جو دیکھو کسان اپنی لیائے کے چار چار ان کو پوچھو کہ راسترباد جمیر پر ہوتا ہے اور جمیر پر کون آپ کسان ہیں اور کسان کے پر 95% جمیر ہیں اور کسان کو کوئی پروف کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے راستربادی ہیں پروف تو آپ کو کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ حدانی کے کھتے ہیں کہ آبانی کے کھتے ہیں دنیا بات